جنتہ کے اور نوجوانوں کے اندکاروں کی رکشہ کرنے میں بھی اس رکشہ کرنے میں بھی وہ پورے طریقے سے وفل ہوئے ہیں اور سرکار نے کنٹیمٹ آف پارلیمنٹ کیا ہے لیکن کسی بھی ممبر پارلیمنٹ نے اس اندرب میں بھی کوئی سوال نہیں اٹھایا اس کے بعد بھی جب بھی دلی سے یا یہاں سے ان کے نیتاؤں نے جوہوں کے ساتھ بات کی تو لگا تار ہزاروں کی تعداد میں بھرتیاں کرنے کی بات کہی لیکن بھرتیاں نہیں ہوئیں جو لوگ کام کرتے تھے ان کو بھی سرکاری ملازمت سے باہر کیا گیا جو سراسر نندنیا ہے اور جس کو کسی بھی قیمت پر اکسپٹ نہیں کیا جا سکتا ہے نہ کہول رہبرے زیرا رہبرے جنگلہ رہبرے کیل اینوائی سی بلکہ اس سے پہلے بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جن لوگوں نے کووٹ کے دوران اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کی خدمت کی اور اپنی سیوائیں دی ان کو بھی باہر نکالا گیا ایس آر او فورٹین کے تحت لگے ہوئے ہیلتھ کی کرمچاری جو تھے ان کو باہر نکالا گیا سماگرہ کے تحت جو ٹیچرز لگے ہوئے تھے سبجیکٹ سپیسفک ٹیچرز ان کو باہر نکالا گیا ساکھ شہر بھارت مشن کے تحت جو پانچ ہزار کے قریب ٹیچر لگائے گئے تھے ان کو باہر نکالا گیا ان کو ویتن ہی کے کئی سالوں سے نہیں دیا گیا تو جس طریقے سے یہ یوہ ویرودی نیتیاں اس سرکار کی چل رہی ہیں ان کی ہمکڑی مضمت کرتے ہیں اور ان نوجوانوں کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوں گے ان کے انصاف کے لیے جدو جہد کریں گے گورنر مہدے سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کا ظلم ان نوجوانوں کے ساتھ اتنی زیدتی ان کے ساتھ کسی بھی قیمت پہ اکسپ نہیں کی جا سکتی ہے اور یہ جو ہو رہا ہے یہ ان جسٹس ان نوجوانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کہیں نہ کہیں اس سرکار کو آنے والے وقت میں بہت بھاری پڑ سکتا ہے یہ آج ایک چتابنی بھی ہم دینا چاہتے ہیں اور یہ ایک ایڈوائیس بھی دینا چاہتے ہیں اور ایک ونتی بھی کرنا چاہتے ہیں اس سرکار سے کہ اس قسم کے جو فیصلے آپ لے رہے ہیں جو انٹی یود فیصلے آپ لے رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس سے یواؤں کے بیچ اکروس جو ہے وہ دل پرتیدن بڑھتا جا رہا ہے جو یہاں کے لیے جمہو کشمیر کے حالات کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا اس کے بارے میں پونہ پونہ بیچار کیا جانا چاہتے ہیں اور جل سے جلد ان فیصلوں کو واپس لیا جانا چاہتے ہیں پارٹی کی ہوا گرودی نیتیاں ہیں ان کی کڑی مزمت کرنی ہیں اس سرکار نے تمام یواؤں کو سڑکوں کے اوپر بیٹھنے کے لیے مجبور کر دیا ہے بلکہ شڑکوں کے اوپر بیٹھا دیا ہے بڑے بڑے یوتھ امپاورمنٹ کے نعرے دینے والی بھارتی جنتہ پارٹی آج پورے طریقے سے بے نکاب ہو چکی ہے حال ہی میں جو فیصلہ ہوا ہے کہ رہبرے جنگلات رہبرے جرات رہبرے کھیل نیشنل یوتھ کپس کو باہر نکالا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے سینے سے بھرتیاں ہوں گی بھرتیاں تو ہم نے دیکھی نہیں اعلانات ہوتے ہیں لیکن بھرتیاں کہیں نہیں ہوتی ہیں اور ان کے اعلانات ہم بہت عرصے سے سن رہے ہیں جب سٹیٹ کا ری آرگنائزیشن ہوا تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ پچاس ہزار نوجوانوں کو فوری طور پر بھرتی کیا جائے گا پانچ اگست کو اس قسم کے اعلان ہوئے اس کے بعد دھائیس اگست دو ہزار انیس کو گورنر مہدے نے اعلان کیا کہ فاسٹ ٹریک بیسز کے اوپر پچاس ہزار نوجوانوں کو جمع کشمیر میں بھرتی کیا جائے گا اور اس کے لیے یہ کہا گیا کہ ایک ایکسلریٹڈ ریکروٹمنٹ کمیٹی کا گٹن کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ تین مہینے کے اندر اندر پچاس ہزار لوگوں کو بھرتی کیا جائے گا جو کہیں دیکھنے کو نہیں ملا اس کے بعد آٹھ فروری دو ہزار بیس کو پارلمنٹ کے اندر ہوم منسٹری کا لکھت بیان آیا کہ چوراسی ہزار لوگوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ چھتر ہزار نون گیزٹڈ اور ساڑھے سات ہزار گیزٹڈ پوسٹ کو بھرا جائے گا جمہو کشمیر کے اندر اس کا بھی کچھ نہیں ہوا اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ کسی بھی ممبر پارلمنٹ نے اس مدھے کو اٹھانے کا پریاز تک نہیں کیا جب پارلمنٹ میں کوئی بیان دیا جاتا ہے تو اس کو فلفل کرنا سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہاں کے ممبر پارلمنٹ کو بھی بہت سارے ایسے ہیں جن کو ناکیول اپنے ادھکاروں کے بارے میں جانکاری ہے بلکہ لوگوں کے اور جنتہ کے اور نوجوانوں کے ادھکاروں کی رکشہ کرنے میں بھی اس رکشہ کرنے میں بھی وہ پورے طریقے سے ففل ہوئے ہیں اور سرکار نے کنٹیمٹ آف پارلمنٹ کیا ہے لیکن کسی بھی ممبر پارلمنٹ نے اس سندھر میں بھی